جب بیت المقدس فتح ہوئی ہے تو وہاں کے راہیبوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بیت المقدس کی چابی ہم آپ کے امیر المومنین کو ہی دیں گے آپ کو نہیں دے سکتے اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر جماعت تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہیں اس وقت اور مسلمان شہر فتح کر چکا ہے یعنی دشمنان اسلام کی جمعیت منتشیر ہو چکی ہے مغلوب ہو چکے ہیں لیکن صحابہ اکرام نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ یہ مقدس سرزمین ہے ہولی سائٹ ہے ہمارے لئے اس سرزمین پہ ہم خون نہیں بہانا چاہے لڑائی نہیں کرنا چاہے یہ بھی حرم ہے تیسرا حرم ہے نا لہٰذا وہ پیس فولی اس کو سرینڈر کر دے تو زیادہ بہتر ہے تو انہوں نے ایک شرط رکھا کہ ہم کریں گے سرینڈر لیکن آپ کے امیر المومنین کو چاہیے دیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھی جایا گیا کہ آپ کو یہاں طلب کیا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر یہ نہیں کہہ کہ ایک ملک فتح ہوا ہے تو ایک بادشاہ کیسے جاتا ہے عام طور پر کچھ نہیں اللہ کے بندے ہیں یہ ہوتا ہے خلافت اور بادشاہیت کا فرق کوئی ہٹو بچوں کا شور نہیں آپ نے ساتھ کوئی بوڈی گارڈ نہیں لیے کوئی کافلہ نہیں لیے صرف ایک غلام ان کے ساتھ ہے جو سفر کا ساتھی ہے اور سواری ایک دو سواری بھی نہیں دو فرد اور سواری ایک ایک ستو کا تھیلہ اور ایک پانی کا مشیز ہے بس اور کچھ خجور باد روایتیں بھی ملتا ہے اکثر جگہ ستو کا تذکر ہے اتنا تھوڑا زادے راہ لے کے چل دیئے سفر کہاں جا رہے ہیں تو ملک فتح ہوا ہے اس کی چاوی حاصل کرتا ہے اللہ اکبر اور ایگریمنٹ کیا اپنے غلام کے ساتھ کہ تھوڑے دیر ہم پیدل چلیں گے تم سواری پہ ہوگے پھر تھوڑے دیر ہم سواری پہ ہوں گے تم پیدل چلیں گے اسی ایگریمنٹ کے تحت چلتے رہے ابھی شہر کے بلکل قریب جب پہنچے جہاں سے شہر کی دیوار دیکھنے لگی تو لوگ امیر المومنین کا دیدار کے لیے مسلم غیر مسلم سب مسلم شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے غیر مسلم شہر کے قلعے کی دیوار کے اوپر کھڑے ہوکے امیر المومنین کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے دیکھیں تو صحیح وہ عمر کیسا ہے اللہ اکبر تو شہر میں جیسے انٹری کرنے لگے تو ایک پانی کا چھوٹا سا نالہ پڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی باری پیدل چلنے کی تھی اور غلام کی باری سواری پہ ہونے کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا غلام نے بھی دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو غلام نے درخواست کیا کہ امیر المومنین سب لوگ دیکھ رہے ہیں سب ہم کو امیر المومنین سمجھیں گے ہم سواری پہ ہیں آپ نیچے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں ہم اپنی باری معاف کرتے ہیں آپ سواری پہ آجائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ عمر انصاف کو پسند کرتا ہے جو ایگریمنٹ ہوا تھا سو ہوا تھا لوگ کیا کہتے ہیں ہم کب سے اس کی پرواہ کریں اللہ اکبر میرے پیاروں آگے بڑے ہیں نالے میں داخل ہونے لگے تو چمڑے کا موزہ پیر میں تھا موزے کو اتار کے کندے پر ڈالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے کے بال کچھ گیرے ہوئے تھے پیشانی ان کی ایسے سامنے دیکھتی تھی دھوپ سر پہ پڑھنے کی وجہ سے پیشانی پہ وہ دھوپ پڑھ رہی تھی تو ان کا سر چمک رہا تھا سمجھ رہے ہو نا تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ انسان کی خوبصورتی پہ اثر پڑھتا ہے اچھا نہیں لگتا دیکھ کے یہ چیز تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سر ایسے چادر پیچھے کی طرح پھٹایا ہوئے تھے سر یہاں سورج یہاں چمک رہا تھا ان کی پیشانی پہ چمڑا کا موزہ کندے میں غلام سواری کے اوپر اوٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اب یہ نالا کروز کر رہے ہیں اس پہ ابو بیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ جو آگے آکے استقبال کے لیے تیار تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ موزہ نیچے کر لیجی یہ جو کندے میں ڈال لیا ہے کم سے کم اس کو نیچے کر لی ہے اچھا نہیں لگتا ہے نا لوگ کہیں گے مطلب آپ کے امیر المومنین کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے یہ موزہ پیر میں پہننے کی چیز اس کو کندے پر ڈالا جاتا ہے اللہ اکبر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع پر اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اس سے آگے بڑھے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتہ اس میں کئی پیون تھے اور اس پیون کی گنتی کو مسلمان نہیں جانتے تھے غیر مسلم کی کتاب ان کو لکھا ہوا تھا وہ کریشنز جانتے تھے کہ امیر المومنین کے کرتے میں اتنے پیوند ہوں گے وہ ہی امیر المومنین ہے تو وہ چونکہ بوسیدہ ہو چکا تھا سفر کی تھکان اور دھور گھر سے تو ابو بیدہ بن جرہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے مطالبہ کی عمیر المومنین آپ ابھی جائیں گے ان سے بات کرنے کے لیے تو ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا عمیر المومنین اس گندے کپڑے میں نا جائے آپ یہ پوشاک اور لباس پہن لیجیے بہتر ہوگا روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول تو انکار کیا اور مٹی اٹھا کے ان کے موں پہ مارا اور یہ کہنے لگے کہ اے خالد ملک شام کی کھانے پینے نے تم کو بڑی جلدی بدل دیا بہت جلدی بدل دیا تم اچھا پوشاک اور یہ گندہ پوشاک یہ سب پہ کیر کرتے ہو حضرت لیکن ابو بیدہ بھی جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسرار کی عمیر المومنین پہن لیجیے تو زیبتن کر لیا ڈال لیا بدل اور ان سے کہا کہ آپ یہ یہ شامی گھوڑا ہے بڑی نفیس گھوڑا اس پہ سوار ہو کے آپ جائیں پادریوں کے پاس رویتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتہ زیبتن کیے اور شامی گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑا لے کے جیسے ان کو چلنا شروع کیا چند قدم ہی چلے تھے اتر گئے نیچے اور کہا کہ میرا وجبہ واپس لاؤ کیا ہو گیا کپڑے کو میں نے جب سے پہنا اور جیسے میں اس گھوڑے پہ سوار ہوا میرے دل کی کیفیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی اور میں نے سونا تو تھا کہ شیطان بھی شیطان پہ سوار ہوتا ہے آج اپنے آگ سے دیکھ لیا کہ جب اس گھوڑے پہ میں سوار ہوا نا تو مجھے وہ محاورہ سمجھ میں آیا کہ شیطان شیطان پہ کسے سوار ہوتا ہے اس کی سواری ہے یہ تکبر کی سواری ہے اور اے بو او بیدہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ لباس اور پوشاک پہن لو ورنہ لوگ کیا سوچیں گے کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا کیونکہ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام صحابہ اکرام میں بہت اوچھا اس امت کے امین کہے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا بہت اوچھا مقام تھا اس لئے کہا کاش تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو وہ مزہ چکھاتا اس کو وہ سزا دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک اس سے عبرت لیتی اے ابو بیدہ ہم تو زلیل تھے اسلام نے ہم کو عزت دیا ہے اب جب کبھی بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ واپس ہم کو زلیل کر دے گا